جب مسلمانوں کے دارالخلافہ یعنی مسلم دور حکومت کی راجدھانی بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرے ہونے لگے یعنی ڈیبیٹ ہونے لگی جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے چار الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوہ حلال ہے یا حرام ہے تیسرے مناظرے میں یہ تقرار چل رہی تھی کہ مزواق کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بالش سے کم نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالش سے چھوٹی مزواق پی چائز ہے ابھی یہ ڈیبیٹ چل ہی رہی تھی کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تحس نحس کر دیا مزواق کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے سوئی کی نوک پر فرشتوں کی گنتی کرنے والے لوگوں کی کھوپڑیوں کی منارے بن گئیں جنہیں گننا بھی ممکن نہیں تھا کہوے کے گوشت پر پہس کرنے والوں کے مردہ جسموں کو کہوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سیکڑوں برس گزر چکے ہیں مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوچل میڈیا پر یا اپنی محفلوں جلسوں اور مسجدوں کے ممبروں سے کر رہے ہیں داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے یا پھر پائیدامے کی لمبائی ٹکنوں سے کتنا اوپر کتنا نیچے شریعت بار سے ہونی چاہیے فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کے دعوے کر رہے ہیں اور طور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست نابوت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے افغانستان لیبیا عراق کے بعد سیریائی بچوں کی کٹی پٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہیں بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے منار پھر بنائے جا رہے ہیں آدم کی نسل کے نوجوانوں بوڑے بزرگوں کی لاشوں کو کوئے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور ہوا کی بیٹیاں اپنی اثمت بچانے کے لیے امت کی چادر کا کونہ تلاش کر رہی ہیں جیہاں اور ہم خاموشی سے اپنی پاری آنے کا انتظار کر رہے ہیں